ان کے لبے رنگی کی ہی چھابریں تھی کہ جس نے ایک اسلامی بہن کا ایک سوال ہے کہ ان کے وہاں جو ان کی ایک سہیلی آتی ہیں تو وہ اپنے گھر سے نماز پڑھ کے وضو کر کے چلتی ہیں اور پھر ان کے گھر پر اگلی نماز تک رکھتی ہیں تو ایسی صورت میں یہ اسی حال میں ان کی سہیلی نماز پڑھ لیتی ہیں تو کیا وہ نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی جبکہ گھر سے باہر نکلنے پہ تو وضو ٹوٹ جاتا ہے تو دراصل یہ مسئلہ زندگی میں پہلی مرتبہ آیا اس سے پہلے میں نماز تک کبھی ایسا سنا نہیں تھا وضو کے توڑنے کے تعلق سے تو بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں سوال دیئے ان کے جواب دیئے کہ اس سے وضو ٹوٹتا ہے نہیں نہیں لیکن یہ بلکل one and only بلکل نئی بات معلوم چلی کہ گھر سے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ہم معلوم نہیں کہ ان کا ایک یونک سوال ہی ہے یا اس طریقے کے سوال اور ذہنوں میں بھی رہتے ہیں لیکن یہ کہ میرے پاس یہ پہلی ہی مرتبہ آیا ہے کہ گھر سے باہر نکلنے پہ بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے اب تک شیشے کے بارے میں تو بہت مشہور تھا کہ آئینہ دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے پر تھم بھی شیشے سے بات چلتی چلی آ رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اب تک تو وہ شیشہ بھی ٹوٹ چکا ہوگا کہ جس کو دیکھنے سے لوگوں کا وضو ٹوٹ رہا تھا مگر اب یہ گھر سے باہر نکلنے سے وضو ٹوٹنے کا سوال ہے تو گھر سے باہر نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا اگر یہ گھر سے جو ہے اسلامی بہن چلتی ہیں نماز پڑھ کے مثلا زہر کی نماز پڑھ کے چلی ہوں گی تو آسر کی نماز اگر آپ کے گھر پر پڑھیں گی اسی وضو سے جنگا کسی اور دوسری وضو نہیں ٹوٹا ریا خارج وغیر ہونے سے یا کوئی دوسرا معاملہ نہیں ہے تو یہ اسی وضو سے نماز پڑھ سکتی ہیں گھر سے باہر نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا بلکہ آپ گھر سے باہر نکل جائیں علاقے سے باہر نکل جائیں شہر سے باہر نکل جائیں دیش سے باہر نکل جائیں آسمانوں کے باہر نکل جائیں انترکش کے باہر نکل جائیں منگل گرے کے بھی باہر اگر آپ نکل جائیں دھرتی کے باہر بھی نکل جائیں تو وضو پہ کوئی اس سے فرق نہیں آتا کوئی دوسرا مسئلہ پیش نہ ہو تو وضو وضو ہی رہتا ہے کہیں نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا گھر سے نکل جائیں مجھے لگتا آپ کی مراد یہ ہوگی کہ گھر سے نکلنے پہ جیسے مرد کی نظر پڑ جاتی ہے عورت پہ تو کیا اس سے وضو کے تعلق تو ایسا بھی نہیں ہوتا کہ وضو سے ٹوٹ جائے مگر یہ کہ گھر سے نکل کے دوسرے گھر میں چلے جائیں گے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا اگر آپ اس چیز کو تھوڑا مجھے حسیس لیے آ رہے ہیں کیونکہ تھوڑی سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر اس طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنے گھر سے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہوتا تو جتنے مرد حضرات وضو کر کے گھر سے چلتے ہیں مسجد کی طرف تو اپنے گھر سے نکلتے ہی ان کا وضو ٹوٹ جاتا اور مسجد میں آ کے پھر دوبارہ وضو کرتے بلکہ حدیث پاک میں اس روایتوں میں بھی یہ مفہوم موجود ہے کہ گھر سے وضو کرنے کے چلنے کے زیادہ فوائد ہیں کہ گھر سے وضو کر کے چلنا چاہئے تو جب آپ کسی مجلس محفل میں جائیں قرآن خانی ملاد کی طرح گھر سے وضو کر کے ہی چلیں گے اسی طرح مسجد میں مرد حضرات بھی گھر سے وضو کر کے چلیں گے تو ان کا گھر سے نکلنے سے تو اس طرح وضو نہیں ٹوٹتا